تارک میتا کو انٹا چسمہ کی ایک اور مزدار کہانی جو کہ میں اس اپیسوڈ میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا آپ لوگوں کو شیئر کروں گا اور اگر آپ میں سے کسی نے وہ کہانی نہیں دیکھی بھی تو ضرور جاگے دیکھیں کہانی ہے پوپررال کی شادی اب ہم سب کوئی پتا ہے کہ پوپررال کی شادی پتا نہیں کبھی ہوگی اور کتنی کوششیں ہوئیں لیکن ہر بار کچھ نے کچھ پرویم آ جاتی ہے لیکن اس کہانی میں ایک پوئنٹ ایسا آیا جب دو لڑکیوں نے ایک ٹائم پہ ہاں کر دی اور پوپرال کے لیے ایک ہی وقت میں دو لڑکیاں ماننی سادی کرنے گی پوپرال سے سادی کرنے گی دراصل ہوتا کچھ یہ ہے کہ ایک نیا دن شروع ہوتا ہے گوگل دھام میں اور پوپرال سور مچاتے ہوئے دیہ بھاوی کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب فول اینڈ فائنل مجھے بتائیں آپ کو میرے رشتے میں میری سادی کرانے میں کوئی انٹرسٹ ہے یا نہیں اور اگر ہے تو ابھی کہ ابھی آج کے آج کوئی نہ کوئی رشتہ فائنل کریں اور لڑکی کا بندوبست کریں اور اسی دن اتفاق سے دیہ بھاوی کے کچھ رشتہ داروں کی کول آتی ہے اور وہ اپنے موڈرن لڑکی کے رشتے کی بات کرتے ہیں وہ فیملی آؤٹ اف کنٹری رہتی ہے اور انڈیا ایوی ہے اور ان کی بیٹی سادی کے بعد آؤٹ اف کنٹری ہی رہے گی تو بڑے موڈرن خیالات کی رشتہ ہے اور اس کا رشتہ آتا ہے اور دیہ بھاوی بینہ سوچے سمجھے پوپر رال کا نام دے دیتی ہیں اور بلا لیتی ہیں انہیں ملنے کے لیے تو آج شام کو فیملی پوپر رال کا رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں دوسری جانب آتی بھائی کے بھائی بھی ایک ان کے ملنے والے آئے ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کرتے ہیں اور ان کی بیٹی بڑے سیدھے ساتھے خیالات کی سمپل سے لڑکی ہے اور یہاں آتی بھائی کو بھی وہ رشتہ بڑا اچھا لگتا ہے فیملی بڑی اچھے لگتی ہے تو وہ بھی پوپر رال کا نام دے رہتے ہیں تو ایسے میں وہ فیملی بھی شام کو پوپر رال سے ملنے آ جاتی ہے اب دونوں فیملیز اپنے بیٹی کو لے کر آ رہے ہیں پوپر رال کو دیکھنے اور دونوں ایک ہی ٹائم پہ آ رہے ہیں اور ایسے میں اب دیا بھائی کے گھر پوپر رال آتا ہے دیا بھائی نے اپنے فیملی کے بارے میں بتاتی ہے وہ بار ایکسائیٹڈ ہوتا ہے اور ایسے میں ہاتھی بھائی بھی آتے ہیں اور وہ بھی بتاتے ہیں کہ اس طریقے کی سیٹویشن ہے تو اب سیٹویشن یہ ہے کہ دو لڑکی کی فیملیز آ رہی ہیں پوپر رال کو دیکھنے کے لیے ایک دن سیم ٹائم پہ ایک ہاتھی بھائی کے گھر اور ایک دیا بھائی کے گھر آ رہے ہیں اور پروبلیم یہ ہے کہ اندازہ کسی ایک لڑکی کوئی پوپر رال دیکھ سکتا ہے کیونکہ ایک دھائم پہ پوپر رال دونوں جگہ تو ہوگا نہیں تو سب لوگ پوپر رال کو سمجھاتے ہیں کہ تم کسی ایک رسدے کے لیے کہہ دو کسی ایک فیملی کو آمنہ کر دیتے ہیں پوپر رال زط cycles پکڑ لیتا ہے کہ نہیں نہیں میں نے دونوں لڑکیوں سے ملنا ہے میں نے دونوں لڑکیوں کو دیکھنا ہے تو ایسے میں اب پلان بنتا ہے کہ دونوں فیملی سوکے ایک ٹائم پر آ رہی ہیں لیکن دونوں فیملی اس کا پر مختلف ہے ہاتھی بھائی کے گھر جو فیملی آ رہی ہے وہ بڑے سیدھے ساتھے خیالات کی فیملی ہے سیمپل سی ہے اور جبکہ دیہ بھائی کے گھر آنے والی فیملی وہ بڑے موڈرن اور آج کل کے خیالات والی فیملی ہے تو اب ایسے میں دونوں سے گٹ اپس اور لکس برل کے ملنا مرے گا تو پوپر رہا ہاتھی بھائی کے گھر جو فیملی آنے والی ہے ان سے ملنے کے لیے سوار کمیز کا ملد بس کر کے تیار ہو جاتا ہے لیکن تھری پی سوٹ اسے نہیں ملتا جو پہن کے وہ موڈرن فیملی جو دیہ بھائی کے گھر آنے والی ان سے ملے تو پوری سوسائٹی میں ڈھونتے دھونتے اس کو یہ پتلتا ہے کہ میتہ صاحب ایسے ہیں جہاں سے تھری پی سوٹ مل سکتا ہے اور اس سب میں مرد کے لیے وہ بھیرے اور ٹپوسینہ کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے اور ٹپوسینہ کسی بہانے سے میتہ صاحب سے نیا انگیلہ ان کا تھری پی سوٹ لے آتی ہے اس تھری پی سوٹ کا سائز الگ ہوتا ہے آلٹر کر کے اس کا بھیلہ گرک کر کے وہ پوپر رہا کے سائز کا کرتے ہیں اور اب پوپر رہا کپروں کے ساتھ سے لکس کے ساتھ سے تیار ہے اور ایسے میں اب دونوں رسطے والے فیملیز آویں ہیں اب ہاتھی بھائی کی گھر بھی فیملی آویں ہیں اور دیہ بھائی کی گھر بھی فیملی آویں ہیں اور دیہ بھائی کی گھر بھیرے اور ٹپوسینہ ہیں جو کہ پوپر رہا کا باہر باہر گیٹ اپ اور لوگ بدل لیں اس کی ہیلپ کر رہے ہیں ٹویسٹ اور مزہ یہ ہے کہاڑی میں کہ گوکل دھام سسائیٹی میں اس دوران رینویشن چل رہی ہے اور رینویشن کے وجہ سے سارے سیدھے راستے جو ایک ونگ سے دوسری ونگ جانے والے ہیں یا ایک گھر سے دوسری گھر جانے والے ہیں وہ بند ہیں تو بڑی مشکل سے یہ تیرے میرے راستے ہو کے پوپر رہا کو ایک گھر سے دوسری گھر جانا پڑے گا اور پلان یہ ہے کہ پہلے وہ ایک فیملی سے ملے گا وہاں چل پوچھے گا تھوڑی بار باتشیت کرے گا اور پھر ایک امپورٹن کال کی بہانہ کر کے وہ وہاں سے نکلے گا گا گیٹ اپ چینج کرے گا اور دوسری گھر جانے دوسری لٹکی ہے اور دوسری فیملی سے ملے گا اور یہی تین چار چکل لگتے رہتے ہیں اور ایسے میں رنویشن کا سمان ہے رنویشن کا کام ہو رہا ہے سیدھے سادھے راستے نہیں ہیں کبھی سوالکمیز میں بھاگنا پر رہے ہیں کبھی کوٹ مینڈ کے بھاگنا پر رہے ہیں گیٹ اپ کبھی خیار رکھنا ہے تو یہ ساری کنفیوزن بڑی ہی مزدار ہوتی ہے اور دیکھ کر آرڈینس آپ کو بڑا مزا آتے ہیں اب ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جب دونوں رشتوں کو پو پڑھasters دیکھ چکا ہوتا ہے سمجھ چکا ہوتا ہوتا ہے لڑکیوں کو سمجھ چکا ہوتا ہے اور ہاتھے بھائی کے گھجو فیملی ہوتی ہے وہ آ دیا بھائی کے گھجو فیملی ہوتی ہے وہ دونوں اس رہی تینٹ کے لیے مان جاتے ہیں औہ دونوں لڑکیوں پو پڑھusters سادی ر préparalahrophage اب بھائی کو بات پر جلتی ہے تک وہ کافی آور اکسائٹute ہو جاتا ہے اور وہ مٹھائی لینے نکلتا ہے اور پھر پوپٹرال کہیں گائب ہو جاتا ہے اب نا وہ دیہ بھابی کی گھر پہ ہے وہاں دیہ بھابی اور بھیرے پریسان اور دوسری طرف ہاتھی بھائی پریسان کہ پوپٹرال گیا کہاں فرون بنی اٹھا رہا اور ایک دم دونوں رسکتے فائنل ہو گیا تو پوپٹرال گائب اب ایسے میں پوپٹرال کہاں چلا گیا ہے اور کیا ان دونوں میں سے کوئی رسکتہ پوپٹرال کو ملے گا نہیں ملے گا اور یہ جو بھاگم بھاگ اور یہ جو چھپن چھپائی کا کھیل ہے یہ کس طرح ختم ہوگا یہ سب جاننے کے لئے آپ کو یہ کہانی دیکھنے پڑے گی تو آئی ہو کے آپ یہ کہانی دیکھیں گے اور آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئے گی تو ڈسکرپسن میں میں اپیسوٹ نمبر اور لنک ڈال دوں گا تو ابھی جائیے اور یہ کہانی دیکھیں اور فیڈبیک بھیجئے کہ آپ کو یہ کہانی کیسے لگی پھر ہر اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ